اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ ریسپی ہے سوژی کا حلوہ حلوہ بہت زیادہ سٹائل میں ہے بہت ایجی سی اس کی میتھرڈ ہے آپ اس کو بنائیے گا اور انجوائی کیجئے گا دیوالی کا سیزن ہے تو آپ اس کو میٹھا آپ گھر میں بنائیں اور اپنے گیسٹ کو سیف کریں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا جلتے ہم جل جلی اس کو بنانے کی طرف سوژی سب سے پہلے ہم نے لے لینا ہے سوژی تو آپ سوژی کسی بھی ٹائپ کی لے سکتے ہیں موٹی یا باریک تو میں نے یہاں پر دو کپ سوژی لے لیے اور اس کو ابھی ہم نے ڈرائی روست کر لینا ہے ایک ہیوی بوٹم پین لے لیں یا پھر آپ کڑھائی لے لیں موٹی والی تو اس میں آپ اس کو روست کریں ٹھیک ہے اور یہ کپ زیادہ بڑا نہیں ہے تو اس میں نورمل ہی ہمارا جو کپ ہوتا ہے وہ ہی ہے چائے کا اور اس کو ہم نے برابر چلاتے رہیں اس کو بلکل بھی نہ چھوڑیں اور اس کو اچھے سے گولڈن ہونے تک اس کو براؤن کر لیں ہلکا سا اس کا کلر چینج ہو جائے گا اور اس کو روست کر لیں ڈرائی روست کرنا ہے ہمیں ابھی اس میں گھی یا کسی اور چیز کی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو چلاتے رہیں اور فلیم کو جو ہے وہ میڈیم رکھیں کیونکہ پین موٹا ہے اس لئے میں نے اس کو میڈیم رکھا ہے جب تک یہ ہماری سوژی پھن رہی ہے ہمیں آپس صرف تیار کر لیتے ہیں تو یہ تین کپ ہم نے پانی لے لیا ہے سیم کپ سے جس کپ سے ہم نے سوژی لی تھی اسی کپ سے ہم نے اس کو پانی لے لیا ہے اور سیم کپ سے ہم نے اس میں ڈیر کپ شگر لے لیا ہے شگر آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ میٹھا چاہیے تو آپ اس میں ڈیر کپ کی جگہ دو کپ بھی شگر لے سکتے ہیں ہمیں زیادہ میٹھا پسند نہیں ہیں اور یہ جو میٹھا ہے وہ بہت سفیشنٹ ہے اس سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا تو وہ زیادہ اچھا نہیں لگے گا اس لئے آپ ڈیر کپ ہی رکھیں اس کو برابر آپ چلاتے رہیں اور شگر ڈیزولپ ہونے تک اس کو چلائیں اور اس میں ایک اچھا سا بوائل دے دیں اور اس کو ہم نے کوئی سٹرونگ سرپ نہیں بنانا ہے جسٹ ہمیں اس کو تھوڑا دا شگر ڈیزولپ ہو جائے اور تھوڑا سا یہ پاس چھے منٹ کے لئے ہائی فلیم پر بوائل ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ ہماری سرپ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اس کو ابھی ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں سوجی کی طرف ٹھیک ہے ہماری سوجی تیار ہو گئی تھی اب ہم نے اسی پین میں دو چمچ گھی لے لیا ہے اور اس میں ہم نے کچھ برائی نٹس لیا ہے اس کو کرش کر لیا ہم نے اس میں کچھ ناریل بھی لیا تھا اس کو بھی ہم نے تھوڑے چھوٹے پیسز میں کٹ لیا ہے آپ چاہیں تو اپنے حساب سے جو بھی آپ کو ڈرائی فوٹس پسند وہ آپ کٹ کر کے اس میں تھوڑا سا جو ہے روست کر لیں اور اس کے بعد ہم اس میں جو ہم نے سوجی کو بھون کر رکھا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے میں اس میں کیمرہ آن کرنا بھول گئی تھی تو بعد میں مجھے خیال آیا کہ میں نے کیمرہ آن نہیں کیا تو وہ کو ڈالتے ہوئے میں اس میں نہیں بتا پائی خیل زیادہ کچھ آگے کام بڑھا نہیں تھا تو آپ اس کو یہیں سے دیکھ لیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر ڈال دی ہے ہریل آئی جی فلیور کیلئے اور اس کو ہم نے پا سے چھے منٹ تک میڈیم فلیم پر اچھے سے اس کو دوبارہ سے ایک بار روست کر لینا ہے چلے جی اس کو آپ اچھے سے مکس کر لیں سارے چیزیں ایک جان ہو جائیں جو کی ہم نے ڈالا ہے وہ بھی بلکل مکس ہو جانا چاہیے بلکل بیڈ کرمز کی طرح یہ اس کا ٹیکسچر ہو جائے گا اب ہم ڈالیں گے اس میں دو سے تین ٹیبل سپون ملک پاوڈر اور اگر آپ کے پاس یہ ایویلیبل نہیں ہے تو ماوہ ڈال سکتے ہیں اور اگر ماوہ نہیں ہے تو آپ یہ ڈال سکتے ہیں یہ بہت ہی ایزی لی کسی بھی گروسری سٹور پر یہ آپ کو مل جائے گا اس کو بھی ہم نے اچھے سے جلا لینا ہے مکس کر لینا ہے اور ملک پاوڈر سے اس میں بہت اچھی رچنے سا جاتی ہے ہلوے کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت زیادہ انہینس ہو جاتا ہے اس لئے آپ اس کو ضرور ڈالیں اس کو بلکل بھی سکپ نہ کریں ٹیک ہے اس کو میڈیم فلیم پر اس کو اچھے سے ملا لیں دو تیر میٹ میں یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا ٹیک ہے یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے ہم نے صرف بنائے تھا اس کو ہمیں اس میں ڈال دینا ہے اور صرف ابھی حلکا سا گرم ہونا چاہیے اگر تھنڈا ہو گیا تو اس کو آپ گرم کر لیں دوبارہ سے تھنڈا تھنڈا نہیں ڈالنا ہے اور اتنا اس کا صرف ہے کہ یہ جو سوجی اچھے سے پک جائے گی اور پھول جائے گی ٹیک ہے نا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی سوجی زیادہ ہو جائے اور صرف کم ہو جائے اگر ایسا ہو گا تو آپ کی سوجی پھول نہیں پائے گی اور سوجی کھانے میں تھوڑی سی ہارڈ لگے گی تو فلیم کو ابھی جو ہے ہم نے لو کر دیا ہے زیادہ ہائی نہیں رکھنا ہے اور اس کو ہم نے اچھے سے پکا لینا ہے جلدی سے یہ آپزرب کر لیے گا سارا صرف اور اس کے بعد ہماری سوجی اچھے طرح سے اس میں پک جائے گی ٹھیک ہے جنب آپ اس کو برابر چلاتے رہیں آپ اور کیونکہ نیچے سے یہ لگ سکتی ہے بوٹم سے ٹھیک ہے دو تین میٹ میں ہی اس کو پکنے میں ٹائم لگے گا کیونکہ پانی جو ہے وہ بہت جلدی افزرب کرتی ہے سوجی پانی ہو یا دودھ ہو یا صرف ہو بہت جلدی افزرب کرتی ہے بہت جلدی ہارڈ ہو جاتی ہے اس کو اچھے سے پکا لینا ہے اور یہ گھول تھوڑا سا پتلا ہو گیا تھا تو یہ ہماری سوجی اچھے سے پک چکی ہے پھول چکی ہے اور اس کے بعد ہم اس کو سیٹ کرنے کے لیے نکال لیں گے تھوڑا سا ڈوگے فوم میں آ جائے ہلکا سا اس کے بعد ہم نے ایک پلیٹ لے لیے اس کے اوپر ہم تھوڑا سا گھی لگائیں گے اور پوری سرفیس پہ ہم اس کو ایونلی سپیٹ کر دیں گے اور اسی میں ہم سارا ڈو لگا لیں گے آپ کے پاس اگر ٹن ہے کیک ٹن ہے تو آپ اس میں بھی سیٹ کر سکتے ہیں فیلال یہ تھوڑا سا زیادہ تھا تو میں نے اس کو ایک پلیٹ میں لیا ہے اور اس کو ہم نے گرم گرم میں ہی اس کو ایونلی ایک لیئر بنا لینی ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے سب ساف کر لیا اور ہلکی سپیچولا سے آپ ٹیپ کرتے ہوئے اس کی ایک لیئر بنا لیں یہ دیکھیں جنا ٹھیک ہے بہت جلدی بن جاتا ہے اور بہت فیوریٹ ہے ہمارے گھر میں یہ والا زیادہ تر جو ہے وہ فریز میں ہم اس کو بنا کر رکھتے ہیں اور کھانے کے بعد کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ میٹا کھانے کا دل کرتا ہے تو ایک پیس آپ اس کا لے لیں اور آپ کا کھانا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے اوپر بعد میں ہم نے اس میں ناریل کسا ہوا ناریل اور کچھ ڈرائی فروٹس اور کٹا ہوا ناریل بھی ڈال دیا ہے جس سے کہ دیکھنے میں اور اچھا لگے گا آپ چاہیں تو اس کے اوپر چاندی کبرک بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا ہلکل کے ہاتھ سے ہم ٹیپ کر دیں تاکہ یہ سارے جو نٹس ہیں وہ اچھے سے اس میں سیٹ ہو جائیں اور اس کے بعد ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تھوڑا سا یہ تھنڈا ہو جائے گا تو اس کو ہم کٹ کر لیں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے ایک گھنٹے بعد اس میں مارکس لگا لیے ہیں اور ہلکے ہاتھ سے آپ اس کو کٹ کر لیں جو شیپ آپ کو کٹ کرنا ہے آپ اسے ساپ سے کٹ کر لیں اگر آپ چاہیں تو اس کو لڈو کے شیپ میں بھی گول گول بھی بنا سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو سکوائر شیپ میں میں ڈائیمنڈ شیپ میں بناوں گی کیونکہ مجھے ڈائیمنڈ شیپ میں ہی اس کا جو ہلوائے وہ بہت زیادہ پسند ہے ٹھیک ہے دیوالی کا ٹائم میں تو آپ اس کو ایزیلی گھر پہ بنا سکتے ہیں اور اس کو آپ بھوک پر بھی چڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے کٹ کر لیا ہے اور اس کو بھی ہم تھوڑا سا تھنڈا ہونے اور رکھ دیں گے اور اس کو نکال دیں گے ٹھیک ہے جناب تو یہ ہمارے ہلوائے کی جو پیس ہے وہ بلکل ریڈی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگ رہا ہے بہت زیادہ آپ یقین مانیے بہت زیادہ ٹیسٹی ہے کیونکہ ہم نے اس میں سٹرونگ چاشنی نہیں بنائی تھی جو صرف بنایا تھا ہم نے وہ بہت زیادہ دو یا تین تار کا نہیں بنائی تھا تو یہ ہماری چکتی جو ہے جو پیس ہے وہ زیادہ اگدم ہارڈ نہیں ہوگا یہ ایزیلی آپ جس کے داتوں میں کوئی پرابلوم ہے یا پھر آپ کے گھر میں بزرگ ہیں تو وہ بھی اس کو ایزیلی کھا سکتے ہیں اور تھوڑا سا یہ نرم ہی بنایا ہے میں نے اگر آپ کو اس کو زیادہ ہارڈ پیس کرنا ہے تو آپ اس کے سرپ کو تھوڑا سا آپ سٹرونگ بنا لیں گے تو یہ تھوڑا سا ہارڈ اور ہو جائے گا لیکن مجھے ایسا پسند نہیں تھا آپ کی اوپر ہے آپ اس کو جیسا بنانا چاہے ویسا بنا لیں لیکن ابھی آپ فیلال پہلی بار آپ اسی طرح سے بنائیں نرم حلبہ کھانے میں بہت مزا آتا ہے اور کیسی لگی آپ کو یہ ریسپی آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور میری پلی لسٹ میں سویٹس کی بنی ہوئی ہے وہ بھی آپ جا کر چیک کیجئے گا انشاءاللہ اور ملتے ہیں اگلی ریسپیز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ